بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے حاضر ہوئے ہیں کہ کل NQM پاکستان کی کانفرنس ان کو ملتوی کرنی پڑی اور اس ملتوی کرنے کے بعد NQM پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کانفرنس کے بعد کچھ پریس کانفرنس بھی کی اور پریس کانفرنس میں ہمارے متعلق بھی ذکر کیا گیا کچھ باتیں کہی گئیں اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں ریکارڈ کی درست بھی کروں اس لیے آپ کو تکلیف دی پہلا تو میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس کو نام ہی دیا تھا ملٹی پارٹی کانفرنس آل پارٹی کانفرنس کا تو ذکر ہی نہیں تھا انہوں نے کثیر الجماعتی کا ذکر کیا تھا اور کثیر الجماعتی کا جب ذکر ہو تو پھر کسی کا نام لے کے اس طرح سے بولنا نہیں چاہیے تھا میں ساری روداد آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی تسلیق کے لیے اور قوم کی تسلیق کے لیے مناسب ہوں ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کے خلاف سازشوں کا بھرپور مقابلہ کیا ہے ہم نے اس وقت بھی جمہوریت کا ساتھ دیا کہ جب اپنے آپ کو ایک نمائع کرنے کے لیے امران خان کنٹینر پر تین چار مہینے کھڑا رہا اور کہتا رہا کہ میں ریفری کا انتظار کر رہا ہوں سیٹی بجے گی اور قصہ تمام ہو جائے گا یہ الفاظ ہماری پیپلز پارٹی کے کہے ہوئے نہیں تھے لیکن امران خان صاحب کے کہے ہوئے تھے انہوں نے خامخہ قوم کو یاد دلایا زیا اللہ کا وہ کہنا کہ یہ سیاسیدان کیا ہوتے ہیں جب سیٹی بجاتے ہیں تو دم ہلاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور انہوں نے امران خان صاحب نے کچھ ایسا کر بھی دیا کہ چلتے چلتے اپنے کنٹینر چھوڑ کے اور بڑے لوگوں سے وہ باتیں کرنے گیا اور واپس آکے بڑے ہشاش پشارت انداز میں کون کو کوئی خوشنودی سنائی تھی لیکن ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ ہم جمہوریت کا ساتھ دیں اور کسی سازش کا حصہ نہ بنیں اور جمہوریت بچ گئی سسٹم بچا رہا کہ صرف فرد کے بارے میں تو ہمارا پہلے دن سے تھا کہ ہم فرد کو بچانے کی بات نہیں کرتے ہم سسٹم کو بچانے کے لیے وہ ساری قربانیاں بھولنا نہیں چاہتے جو عوام نے دیں تو مجھے ایک دو دن پہلے محترم عزار الحسن صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے چھوٹتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بڑی اجلت میں یہ کانفرنس بلائی ہے اور ہمارا بائیس تاریخ کو ایک سال مکمل ہوا چاہتا ہے متحدہ پاکستان کی سیاست کا اور اس میں ہم آل پارٹی یا ملٹی پارٹی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں مختلف ایشوز کو لے کر اس لیے آپ ہمیں ملنے کا ٹائم دیں میں نے کہا سر تسلیم خم آپ آنا چاہتے ہیں تو میرا گھر بھی حاضر ہے میری آفس بھی حاضر ہے آپ آ سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم اس سے پہلے متحدہ پاکستان کے آفس میں تین دفعہ جا چکے ہیں ایک جب ہم نے ایک آل پارٹی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کرانا سوچا تھا تب تک ایم پیوم پاکستان کا وہ دفتر نہیں تھا جو آج کل ہے اور اس میں بھی ہم دعوت دینے کے لیے گئے تھے جس کا جواب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنا لاحعمل بتائیں گے دوسری دفعہ ہم گئے تھے کہ جب پرائم منسٹر نہیں رہا پرائم منسٹر اور نئے پرائم منسٹر کی انتخاب ہوا چاہتے تھے اس وقت ہم یہ گزارش لے کے گئے تھے کہ ہمارا خیال ہے ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن متحدہ کوئی امیدوار کھڑا کرے مشترکہ امیدوار کھڑا کرے کہ مشترکہ امیدوار کھڑا ہونے سے اپوزیشن کی آواز کو اور زیادہ اہمیت ملے گی اور کسی کا بھی نام آئے لیکن مشترکہ ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ امران خان صاحب نے مشترکہ کوشش کا پہلے ہی تباہی پھر دی کہ انہوں نے اٹھتے ہوئی شیخ رشید صاحب کا نام لے لیا لیکن پھر بھی ہم اس کوشش سے باز نہیں آئے اور ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ مشترکہ امیدوار کھڑا ہونا سیاست میں بہتر ہوگا یہ گزارش لے کے ہم متحدہ قومی مومن کے ہیڈکوارٹر جو ابھی ان کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں جو امیدوار آخر میں بنا نوید کمر صاحب اس کو ساتھ لے کر ہم وہاں گئے تھے ہماری باتیں سنیں گئی گلے شکوے ہوئے ہوں گے پھر انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے یہ اور بات ہے کہ اس ملاقات کے بعد وہاں وہ گئے اور انہوں نے شاید خاکان عباسی صاحب کی سپورٹ کر دی اور ہماری اس مشترکہ کوشش کا حصہ بھی نہیں بنے تیسری دفعہ ان کے دفتر میں تب گیا جب میرے ساتھ اور دوست پی تھے ناصر شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں کچھ اور دوست پی تھے کراچی ڈیویجن کا پریزیلن بھی تھا اور ہمارا کینڈیڈیٹ بھی تھا مرتضی بہا ہم نے وہاں جا کے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ سیاست پر بہت بدنامی آتی جا رہی ہے اور سیاست میں اکثر پبلک کے نمائندوں کے لیے مارکٹ کھولنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں چھانگا مانگا اس ملک نے دیکھا تھا اور اس کے بعد بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں جنرل مشرف کے دور میں تو ہم نے گزارش چاکے ان سے یہی کی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی داداد کتنی ہے ممبران کی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس چانوے کے قریب ممبران ہے اور یہ ایک سیٹ ہے اور ایک سیٹ پر مقابلہ ویسے تو بنتا نہیں تھا لیکن آپ نے اگر اس کو جمہوری حق سمجھا ہے اور فیل کر دیا ہے امیدوار تو بھی ہم گزارش لے کے یہ گئے سے کہ سیاست پر پھر کوئی بھبتی نہ کسے پھر وہی پاکستان کی سیاست کو بدنام کرنے کا موقع نہ نکلے اس لیے اگر آپ اپنے امیدوار کو دستبردار کرا دیں گے تو ایک بہتر ماحول پیدا ہوگا سیاست اس بدنامی سے بچ جائے گی کوئی بکری ہوئی مارکٹ لگا انہوں نے آخر اس بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اپنے امیدوار کو ویڈراؤ کر لیا اور سینٹ کے الیکشنز نہیں ہونے پڑے ووٹ دینے نہیں پڑے اور مجزا وہاں بلا مقابلہ کامیاب کرا دئیے گئے یہ ہم بھی وہاں گئے تھے اس لیے میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ آپ سرے تسلیم کم آئیں آپ اس میں جوائیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے سربراہی میں ازار الحسن صاحب بھی تھے ایک اور ایم پیو صاحبہ بھی تھی ہیر سوہو اور دو اور لیڈر صاحبان تھے متحدہ کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود وقار مہدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور راشد ربانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تھے جس پر انہوں نے آکے ہمیں اس کانفرنس کے بارے میں کہا لیکن جیسے دوسری پارٹیوں کو دعوت نامہ دیا وہ ہمیں دعوت نامہ نہیں دیا تھا کہ کیا موضوع ہیں جس پر آپ قال پارٹی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں یا ملٹی پارٹی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو دعوت نامہ دوسری جماعتوں کو دیا تھا جہاں وہ گئے تھے لیکن ہمیں وہ نہیں دیا تھا اور میں ان سے پوچھتا رہا کہ بھئی موضوع کیا ہے اس آل پارٹی کانفرنس کا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وہ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے گوڈ گورننس اور لوکل باڈیز یہ تین موضوع انہوں نے بتایا تھے یہ مجھے نہیں معلوم کہ دعوت نامے میں کیا لکھا ہوا ہے جو دعوت نامہ دوسری پارٹیوں کو ملا اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا تھا تب ہی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے مختلف ٹیمز بنائی ہیں جو مختلف پارٹیوں سے ملیں گی کہ ایک دن میں زیادہ پارٹیوں سے مل سکیں ہم نے کہا ٹھیک ہے جمہوریت کے خلاف سازشیں تو پہلے بھی ہوتی رہی تھی لیکن اب کوئی ایسی بات میری سمجھ کے مطابق تو دکھائی نہیں دی تھی لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا تھا پر یہ دعوت دے کر وہ اٹھے اور میں پریس کے سامنے جب مجھ سے کسی بھائی نے کسی جنرلس نے پوچھا کہ آپ اس کانفرنس میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو میں نے واضح طور پر جواب دیا تھا کہ میں اپنے پارٹی سے مشورہ کروں گا لیڈرشپ سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد ان کو جواب دوں گا اب یہ میرا جواب بھی اسی طرح سے جیسے متحدہ ہمیں جواب دیتی رہی ہے مشابرت کے بعد ان کا جواب دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ ہماری بھی پارٹی ہے ہم بھی کلیکٹیو وزڈم میں یقین رکھتے ہیں اور سنگل ہینڈلی کوئی فیصلہ ہم بھی نہیں کرتے اور ہماری بھی پارٹی کے فورمز ہیں جس پہ بھی ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس میں کچھ دوسرا تاثر دیا ہے جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ کہ جی پیپلز پارٹی نے آنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور اب وہ پھر گئے ہائیس لیڈرشپ کا نام تک لے لیا لیکن میں آپ سے سامنے بتا رہا ہوں کہ چاہے وہ ٹیلی فون یا اس وقت من کا ڈیلیگیشن انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی ہماری ہائیر لیڈرشپ سے بات کی ہے یا اس کی طرف سے کوئی مصبت جواب آیا ہے یا نہیں آیا کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے گواہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن پر ملتوی کرنے کے بعد یہ کہنا کہ حمایت کا اعلان کرنے کے بعد ہم نے پھر گئے یہ قطن غلط ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستا جیسے لیڈر کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے دوسری بات کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو سیاسی پارٹیاں نہیں آئیں انہوں نے دراصل الطاف حسین کے بیان کی توسیق کیے یہ ایک شرمناک بات ہے اس طرح کے الفاظ اس طرح کے اظہار کرنا اس وقت وہ چپ کیوں رہے جب پی ایس پی نے کہا کہ آپ صرف لنڈن لنڈن کا ذکر کرتے ہیں کیا آپ الطاف کا نام لگا کے اور پھر اس کے بارے میں غدار کا اعلان کر سکتے ہیں جو میں نے ٹی وی پہ سنا تھا جب پی ایس پی والے بات کر رہے تھے ہم جی یہ خود ایک سال پہلے انہوں نے تقریر کے بعد ایک گھنٹے میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ سے قطع طالق ہونے کا اعلان کر کے اپنے آپ کو یہاں شاست میں بچائے رکھا اور پھر مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ایک غدار کو غدار کرنے میں اتنی کیا قبھات تھی کہ اس کو آپ آپ ایک بڑا قدم اور اہم قدم قرار دیتے ہیں یہ تو آپ کی گودویل پر ہے یہ کو آپ کی شاست میں گودویل پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کے کہنے پر کتنے آپ کے لوگ آپ کے دوست آپ کے پاس آتے ہیں اور اگر آپ کی گودویل اتنی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہی ریسپانس مل جاتا ہے اور سارگرہ کے دن پر آل پارٹی کانفرنس کرنے کا ہی سمجھ میں بات یہ نہیں آئی کیونکہ سازش تو اس وقت بھی ہو رہی تھی جب کوٹ اگر آپ سازش کو سازش کہہ رہے ہیں تو جب کوٹ فیصلہ دے رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سلفلہ ہو سکتا تھا یہ سازش کا ذکر تو میاں نواز شریف کا تو بیان ہے لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایک شخص چلا گیا جمہوریت قائم ہے پارلیمنٹ قائم ہے سیاسی نظام قائم ہے اور یہ پاکستان اپنے ٹائم پر الیکشن کرے گا اور زندگی چلتی رہے گی اگر فاروق ستار صاحب اس پچیس ارب روپے کے پیکج کی وجہ سے کوئی لابی کر رہے تھے تو میں اس کا ایسا تو کیوں بنا جس کی پی ایم ایل این اگر سپورٹ کر رہی ہے آلپی پارٹی کانسنس کی تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کراچی کو پیکج ملا ہے تو ہم اس کو احسان کے طور پر قبول کر کے اور اس طرح کی باتیں کریں یہ پیسہ ہمارا ہی کمائے ہوا ہے جو وفاق میں جاتا ہے اور وفاق کا فرض بنتا ہے کہ کراچی جیسے شہر کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا سوکا رکھ کر بھی کراچی کے لیے دیں کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کٹی میں جو خزانہ کہتا ہے پاکستان کا اس میں بیشتر حصہ سندھ کا ہے اور سندھ کا یہ سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے عدد پچیس تیس عرب دینا احسان کے طور پر کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اکثر ان کے اوپر کٹ سائز کرتے رہتے تھے کہ ہماری کراچی کی سرکولر ریلوے ان کو یاد نہیں آئی اور لاہور میں ایک میٹرو ٹرین یاد آئی ہمارا کیٹی بندر یاد نہیں آیا اور کے پی کے میں عمران خان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں مختلف جو اعلانات ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں باقی ہمارا کیٹی بندر یاد نہیں آیا تو یہ پچیس عرب میں اس کو اس احسان کے زمرے میں نہیں دیکھتا اور اگر اس کی شکرگزار کرنے ہے تو ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے سالگرہ بھی کرنی تھی تو تقریب کر لیتے اور تقریب کر کے اپنے آپ کو کہتے کہ ہم نے سال بھر یہ کیا اور آگیا بھی کرتے رہیں گے آل پارٹی کانفرنس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں اور بہت سی جماعتیں نہیں گئیں تو صرف پیپلز پارٹی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ کسی کنفیوز ایشو پر ہم حساب بننے سے تھوڑا سا سوچیں یا جمہوریت کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے جس کا انہوں نے آکے ذکر کیا کیونکہ اسیملی تو ہے کوٹس بھی ہیں حکومت بھی ہے اور زندگی معمول کے طور پر چل رہی ہے اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہے جس کا انہوں نے اظہار خیال کر دیا اخواروں میں کی جی زبردستی ہمیں مرج کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا یہ میں نے بیان نہیں دیا تھا انہوں نے بیان دیا تھا اور اگر زبردستی کون کسی کو مرج کرنے پر مجبور کر سکتا ہے یہ میں نے کہا تھا خالد بقبول صاحب سے بھی کہ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دیا کہ سیاسی پارٹیاں زبردستی مرج کی جاتی ہیں کیا اور کون کر رہا ہے زبردستی تو یہ اتنا سارا کنشیوز ماحول میں اجلت میں بلائی ہوئی آل پارٹی کانفرنس کا اگر ملتبی ہوا ہے تو مجھے اس کا افسوس ہے افسوس ہے کہ ہاں جی وہ نہیں ہو سکی لیکن اس کا جواب اس طرح سے دینا کہ جو نہیں آئے وہ الٹاپ کے ساتھی ہے یہ کہنے کا فاروق ستار جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا ہم جو کہتے رہے ہم جو ریزولوشن پاس کرتے رہے وہ ان سے بھول گئے یہ ریزولوشن ہم نے پاس کیا تھا کسی کو کنڈیم کرنے کا اسیملی میں ریزولوشن پیپلز پارٹی کے پارلمانی گروپ کے طرف سے پیش ہوا تھا آج ہم پر اعظام لگا رہے ہیں کہ ہمارا رویہ اس طرح سے اگر رویہ اور پارٹی کانفرنس آل پارٹی اگر ملتبی کرنے کے بعد ایسے بیانات دیں گے تو آگے بھی کونسی گوڈ ویل پیدا ہوگی آگے بھی کونسی گوڈ ویل پیدا ہوگی کہ ان کے بارے میں اس طرح سے سوچا جائے تو میں نے اپنی پوزیشن کو درہ کلیر کرنے کے لیے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ہماری پارٹی کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایشیوز کنفیوزڈ ہیں اور ہم اجلت میں بلائی ہوئی آل پارٹی کانفرنس کا حصہ بننا نہیں چاہیں گے میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی سوالے سے رابطہ ہوا وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ پارٹی میں صوبائی سندھ کے نائب صدر ہیں ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں یہ بیٹھے ہیں دوست میں تو کہہ رہا ہوں کہ فون پر تو چھوڑو لیکن سامنے بھی ایک لفظ بھی زرداری صاحب کے لیے نہیں کہا انہوں نے کہ ہم نے لیڈرشپ سے بات کر لی ہوئی ہے آپ بھی مہربانی فرما کر ان سے بات کریں اور پھر آنے نہ آنے کا فیصلہ کریں تو یہ جو اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی مشاورت کس ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہماری لیڈرشپ کا ہمیں دعوت دیتے وقت ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کا ہماری لیڈرشپ سے رابطہ اگر ہوا ہے تو وہ بتا دیتے مارکیٹ میں بات ہے کہ سبائی صدق نے سب سے پہلے منع کیا گیا نہیں جانا ایم سوری یہ آپ ان کی زبانی بول رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ مذرد کے ساتھ آپ کو بھی یہ زبان نہیں بولنی چاہیے مجھے کسی کی مجھے کسی کی مجھے کسی کی پلاننگ کا کوئی خبر نہیں اگر انہوں نے اپنے اپنے طور پر فیصلہ کیا ہے تو وہ حق دار ہے جو نہیں گیا ان کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود شرکت نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا ہے رسائی نہیں ہے کہ میرے کہنے پر ساری جماعتیں سوائے متحدہ کے تین گروپس کے میری بات مان لیں میری اتنی رسائی نہیں ہے جب انہوں نے کہا تب دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے انہوں نے موبہم ایجنڈا رکھ کے ایمکیو ایم پاکستان کے چھتری تلے دراصل جو باہر سے نیڈیٹیو ہے جو عطاہ حسین کا نیڈیو ہے اس کو انڈورس کرنے کے لیے کوئی موبہم قسم کا ایجنڈا رکھا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے تمام پارٹیوں نے اپنی اپنی اتحاد مشاہد کیوں نہیں اب یہ بھی آپ کو خیالات بتا رہے ہیں اور کرتے کراتے خدا نہ خواستہ کل آپ میں صحیح یا کوئی اور یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے متحدہ کے دوسرے گروپوں کو بولایا تھا جو عطاہ کو گھلیاں دیتے تھے کہیں عطاہ صاحب کی فون کی وجہ سے تو پوسپون نہیں ہوا کوئی یہ نہ کہہ دے آپ ادھر کی ادھر کڑیاں ملا رہے ہیں میں سمیتا ہوں اس سے احتراز کروں اسے احتراز کروں جیسے آپ باتیں کریں اسی طرح سے میں بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں بڑی جماعت بڑی جماعت کے حوالے سے ہی انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا وہ سا ہی جماعتیں نہیں آئی وہاں میں ایک اس حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ آپ کی آدھر کی آدھر سے پر آپ سے ہوئے جاپ رکھتا ہی ہے یہ سبات یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح کریں آپ نے ذکر لکھیا ہے کہ وزیر آدھر کے انتقاب کیا ہم آپ کو آپ کا ساتھ رہی نہیں ہے لیکن کیا مرتضیہ بلوج کے آپ کے وقت پر آتھر گئے وہ نے آپ کے مرتضیہ وحب کرتے ہیں مرتضیہ بلوج کے ٹائم پر کیا ہوتی ہے مرتضیہ وحب مرتضیہ وحب میں نے کٹسی کے طور پر گئے تھے ہم کٹسی کے طور پر گئے تھے کہ ان سے کہیں کہ دستبردار کریں کیونکہ ماحول قراب کریں گے میں نے یہ کہا تھا چھانگا مانگا ریکریئٹ نہ کرو میں نے وہاں جب پریس بریفنگ دیتی تو میں نے لفظ استعمال کیے تھے چھانگا مانگا کا ان کے ہیڈکوارٹر میں کھڑے ہو کہ جب میں نے پریس بریفنگ دیتی تب میں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے ناصر شاہ اس کے گبائے کہ بھائی چھانگا مانگا کریئے نہ کرو آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے ہیں تو اس کو اس انداز سے ڈسٹرپ مت کرو کہ کل کو بہت سی چیزیں کہی جائیں تو میں اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے یہ حضر کر رہا ہوں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے لیلیشپ سے رابطہ کر کے آپ کو جواب دوں گا تو دوسرے دن جواب دینے کی کوشش کی یہ کیا بات ہے وہ کٹھے ہو جائیں میں ان کو کب روک رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے حامی بھر لی کہ میں آ رہا ہوں جو ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے جو نام لے کر یہ سارا کچھ کرتے تھے وہ آپ جن کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جس کے ایک چنے ہوئے ممبر کے ساتھ جو انہوں نے کی تھی وہ آپ کو سب کو یاد نہیں ہے جب ان کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے جگر وہ آپس میں مل جاتے ہیں تو مجھے کیا فرق کرتا ہے مجھے میں کیوں کہوں کہ نہ ملے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جب اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد وہ راضی ہو گئے سے جانے کے لیے تو یہ سوال تو مصطفیٰ کمال سے بھی ہے تو پھر کہ عوام کے ساتھ کھلنے کی بات ہے کیا ملکہ یہ باتیں ہیں ایس طرح کی باتیں نہ کہیں کہ جس کے ان کی اپنی کی بات ہے میں اس میں کیا اس لیے آپ بھی پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں لیکن اگر لوکل باڈی کے سسٹم کا مسئلہ ہے تو وہ تو اسیملیاں نے کیا ہوا ہے اسیملیوں کے پارشدہ قانون میں جتنا کچھ اختیار جس کو بھی ملنا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کوٹس بھی ہیں ہمارے اس قانون کو رد کرنے کے لیے اگر رد کرتی ہیں قانون تو بھی کوٹ کا انتظار ہے اگر رد نہیں کرتی جو اختیارات لکھے ہوئے وہ ملے ہوئے ہیں اگر ڈیسنٹلائزیشن کا سوچ کر میئر کو ایک کوارڈینیٹنگ اتھارٹی کی طور پر رکھا اور ہم نے منسپل کمیشنر اور منسپل کارپوریشنز کو اگر زیادہ اختیارات دیئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کراچی کے ہی چھے ہے نا اگر منسپل کارپوریشن کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ صرف میئر شکایت کر رہا ہے تو بھی تو ہم نے ڈیسنٹلائزیشن کا شاد رکھ کے کوئی قانون بنایا ہے نا اگر ہے تو ان کو بھی شکایت ہونی چاہیے آپ سے پہلے وہ اٹھے ایک سے پہلے وہ سر میں نے لے رہے وہ تجویز بتا رہے جانا آپ کے فلم بغاو ہوگئے میں سوال دیتا ہے فلم کا مجھے نہیں معلوم یہ فلم نہیں کیا مجھے نہیں معلوم میں گزارش کروں میں گزارش کروں میں گزارش کروں میں نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی اس وجہ سے کہ میں کہوں کہ وعدہ خلافی ہی ہم نے نہیں کی میں نے کل بھی کھل کے یہ کہا تھا کہ پارٹی کے ساتھ مشاورات کے بعد جواب دوں گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی میں آؤں گا تو میں نے وعدہ خلافی کوئی نہیں کی لیکن ہمیں کہا گیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے جس کی وجہ سے پریس کانفرنس رکھی ہے موڑا صاحب بھئی یہ ساتھوں بھی پائے جاتا ہے کہ پارٹی پیپلز پارٹی جو یہ اصول جماعتی پرس کا اینڈا ہے اس کے خوب قدا ہو گئی تھی کیونکہ اس اینڈا میں شہری جو مسائل ہیں گورننٹ سے اور سرپشن ہے اور بہت سارے دیگر اسیو تھی جو پورا جو ندھل آتا وہ پیپلز پارٹی کا مجھنے والا سے اس کے پیپلز پارٹی خوب قدا ہو کر دے گئی ہے میں گزارش کروں جو آپ یہ پیپلز پارٹی الیکشن کرا چکی الیکشن ہونے سے پہلے ہم نے ایک قانون بنایا قانون پہ اتنی ساری بحث ہوئی پھر الیکشن کے درمیان یہ ساری چلتی رہی سب کو پتا تھا کہ اس قانون میں میئر کے کیا اختیار ہیں ڈسٹرک کاؤنسل کے کیا اختیار ہیں منسپل کارپوریشن کے کیا اختیار ہیں پھر بھی سب پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا جنرل مشرف کے الیکشن میں تو متحدہ قومی مومن نے دوہزار ایک میں بائیکارٹ کیا تھا اگر آپ بھول گئے ہیں تو لیکن اس میں بائیکارٹ نہیں ہوا سب کو پتا تھا کہ کیا کیا اختیارات ہیں اور پھر اسیمبلی کے فلور پہ پتا نہیں کٹنی دفاعیس میں بحث ہوئی ہے یہ کافی ہوتا ہے کسی پر پریشر ڈالنے کے لیے اور ہم نے پریشر کو فیس کیا ہے ہم نے کام کرتے رہنے کی بات کیے میں سمجھ میں نہیں آیا خبڑاہ میں سمجھ میں سمجھ میں سمجھ میں ہے جی آر اس بارہ مہتو گی سے ہیی اسے کسی پو الثمانج میں پخارجو قرص کو بھی تیاران کریں گا بائیک پر ٹھوالے کے لیے اسے کسی پر چلیہ رکھا ہے تو سب سے بہتوں کی آپ بہتوں کی بہتوں کی ضرورت جوالتہ کراف بیتوں کی ضرورتہ جاتے ہوئی کہ آپ نے ایک ایک اسا مدھایا کہ آپ نے جواب دوں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے چارٹر او ڈیموکرسی سائن کیا تھا اور اے آڈی بنی ہوئی تھی اے آڈی بنی پھر اس کے بعد چارٹر او ڈیموکرسی بنی وہ اس سے بور ہو کر نواز شریف نے اے پی ڈی ایم بنائی تھی اور اس اے پی ڈی ایم میں آیاز لطیف پلی جو صاحب نے ریزولوشن پیش کیا تھا نواز شریف کے سامنے کہ وائدہ کرو ہم کے ساتھ کہ تم کبھی بھی ہیں کہ ہم کے ساتھ نہیں بیٹھو گے یہ سوال مجھ سے نہیں آپ ان سے کریں مسلم لیگ اور گورنر سے کریں اچھا نادرشد نادرشد اب یہ جاننا چاہیں گے گورنر سندھ اعتصاب ایجنسی بیلتا اس کو بھی واپس اسمبلی کو بھیج دیا انہوں نے خلاف ایجن نہیں کہا آپ نے اس کا میسج پڑھا ہے یا نہیں پڑھا مجھے معلوم نہیں لیکن گورنر کو حق موجتا ہے کہ وہ اس بیل پر اپنی رائے دے اگر اس کی کوئی رائے مختلف ہے تو نہیں تو وہ سگنیچر کر کے اور عزاماندی دکھا دیتا ہے جیسے انہوں نے پہلے اعتصاب بل کی ریپیل پر دیا اسمبلی پھر سے فیصلہ کیا اور منوان اس طرح سے پاس کر دیا جیسے پہلے کیا ہوا تھا اب وہ کوٹ میں پینڈنگ ہے اسی طرح سے اکاؤنٹوبلیٹی بل پر بھی گورنر کا یہ حق تھا کہ وہ اس پہ میسج کر سکتا ہے اور وہ پھر اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ اس کی کنسٹریشن کو مانتی ہے یا منوان اس نی طرح سے پاس کر دیتی ہے جس طرح سے پاس ہوا ہوا ہے تو اس پہ یہ انکانسٹویشن چیز انہوں نے نہیں لکھی آپ اس طرح سے غلط باتیں نہ کریں وہ میں نے بتا دیئے آپ نے بتانے سنی کے لئے مبام ایجنڈا ایک شکن ایک شکن دیکھیں بات سنیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اے پیس یہاں ایسے نہیں بلائی جاتی کچھ ریزولیشن بھی ہوتے ہیں جو اس پہ ایکسچینج ہوتی ہے کہ یہ ریزولیشن بلائیں گے اس پر پارٹیاں اپنا ذہن بناتی ہیں کہ ریزولیشن میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے یہ بھی شیئر نہیں ہوا اگر کوئی ایشو تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزولیشن تو بنتا نا وہ بھی شیئر نہیں ہوا ایجنڈا مبہم دعوت نامہ میرے پاس نہیں دعوت نامہ میرے پاس نہیں اور اجلت کی بات وہ خود کر رہے اس پر اگر ہم نے مناسب سمجھا کے نہ جائیں تو ہر سب پارٹی کا حق ہے سب پارٹی نے کہہ دیا اس پہ کسی کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تینکو سر تینکو جنابی علی میں سمجھتا ہوں حکومت اس چیز سے کافل نہیں ہے اور عملہ ہر جگہ پانی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے رات کو بارش ہوئی ہے اور کہیں کہیں علاقوں میں ضرور پانی بھر گیا ہوگا لیکن وہاں کچھ نہ کچھ مدد پہنچائی جا رہی ہوگی اور جا رہی ہے جی بولیں بولیں کیا ہوا لیکن اب بات یہ ہے کہ کراچی شہر میں پانی بھارش ہوئی بلکاتی سسٹم جو ہے بلکاتی نمائندوں کے پاس ہے کراچی میں جن زلوں میں پانی بھراوا ہے اس میں ڈسٹک ایس ڈسٹک سینٹرل خاص طور پہ اور ڈسٹک کورنگی اور ڈسٹک ویس میں تو ابھی تک نہیں ہے ازادر یہ ہے اور میئر کراچی اور ایمکیوم کے نمائندوں کے ذمہ داری تھی حکومت اس کے علاوہ اپنا رول عضا کر رہی ہے وارٹر بورٹ بھی اپنا رول عضا کر رہا ہے وزیرہ بزیاد بھی کر رہے ہیں سٹیف مرسٹر پرلائے راست ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن جن کے ذمہ داری بن سیئے پرائمری ان کو چاہیے وہ اپنا کردار عضا کریں وہ سیاست نہ کریں وہ کام کریں